اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو ہماری یو پی ایس کے اوپر ہے یو پی ایس کا مسئلہ یہ آ رہا ہے کسٹمر کہہ رہا کہ یہ چل نہیں رہا آج اب اس کو چیک کریں گے اس میں کیا فارڈ آتا ہے اس کے بارے چاروں پیچ پھول لیے ہیں اس کو آور کو سائٹ پہ کر لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی کوالٹی کا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی گیس سیڈ لگا ہوا ہے اس میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہ آنڈی ہو رہا یہ آنڈی ہو رہا اس کو چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے چیک کرنے سے پہلے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے 12V دے لینا ابھی میں 12V دے لوں اس کو یہ آپ بلٹی میٹر کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں ڈیکٹیو لگا رہا ہوں یہ پوزیٹیو وہ دیکھیں میں نے 12V اس کو دیئے ہیں کٹ کو 12V دے چکے ہیں اب اس مڈول میں آپ کو ایک میں بات بتانا چاہتا ہوں اس مڈول میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ مڈول دیکھ سکتے ہیں اس کو پوزیٹیو الگ دیئے ہوتی ہے اس میں سے کراسکوں کے نہیں دیئے ہوتی موڑ کو یہ دیکھیں آپ موڑ کو سوچ کا آور کریں گے تو یہ یو پی ایس کون ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کا مڈول کا مسئلہ مجھے نظر آ رہا ہے مڈول کرنٹ پاس نہیں کر رہا اس کے لئے آپ نے کیا کرنا سب سے پہلے اس کے یہ فیوز چیک کر دے ہیں ٹھیک ہے اس کو 12V کو آپ نے اتار لینے یہ 12V آپ نے اتار لینے اس کو کٹ کو نہیں دینے مڈول چیک کر دے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کا 12V پہلے کرنٹ بند کر لینے ٹھیک ہے اب اس کا فیوز اب نکال کے دیکھتے ہیں آپ کے سامرے ہی کر کے فیوز نکالتے ہیں کیمرے کا بڑا رولا ہے ایک بندے کے لئے مسئلہ ہوتا ہے پھر بھی بھا کچھ کچھ کرتا ہوں آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے فیوز جو ہے یہ آٹو فیوز ہوتے ہیں یہ فیوز جلے ہوئے ہیں اب اس کا چاروں نکال کے دیکھتے ہیں یہ چاروں جلے ہوئے ہیں اب آپ کو ایک بات بتا دوں اس کو آپ کو کھول کے چیک کرنا پڑے گا مڈول کو کیونکہ یہ فیوز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ نے لانا ہے تو مجھے فوکس کرنے ہو دیکھیں مجھے فوکس کرنے ہو وہ دیکھ سکتے ہیں یہ چالی سمپیر کا ہے چالی سمپیر کا ہے یہ آٹو فیوز ہوتے ہیں بارکٹ سے آپ کو مل جائے گے یہ چاروں آپ نے لے 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 ہیں اب اس کو آپ نے جب بھی چیک کرنا ہے اس کو باہر لکال کے چیک کرنا ہے ایسے نہیں چیک کرنا ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ نے اس کا بی ون اور بی ٹو بورڈ کا بی ون بی ٹو لازمی چیک کرنا ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ بی ون بی ٹو کی بیسک بیسک مولڈ یہ ہوتے ہیں چار مولڈ جو اس کو ٹرانزیسٹر کو اون کر آتے ہیں وہ آپ نے لازمی چیک کرنا ہے اس کے اب میں پہلے مڈول اس کا باہر لکالوں یہ مڈول جب بھی آپ نے چیک کرنا ہے باہر لکال کے چیک کرنا ہے کیونکہ اس کو اندر دے یہ ٹھیک ہو سکتا میں ابھی باہر لکال کے اس کو کھول کے وغیرہ آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مڈولا ہمارا بار آ چکا ہے اب اس کو آپ نے چیک کیسے کرنا ہے چیک کرنے سے پہلے آپ نے یہ دیکھیں آپ نے اس کے فیوز دکھا لے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سینٹر میں جلے ہوئے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ فوکس کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سینٹر میں سچا اس کے فیوز لگا لے لے ہیں یہ دیکھیں چالیس ہم پیر کے آٹو ورک شاپ سے آٹو الیکٹریشن سے یہ آپ کو رائزیل ہی بھیل جائیں گے آپ نے یہ چاروں لگا لے لے ہیں چیک کرنے سے پہلے ٹھیک ہے یہ دیکھیں چاروں فیوز لگانے کے بعد اب آپ نے اس کی ویلیو چیک کر دی ہے ویلیو کیسے چیک کرتے ہیں اس کو آپ نے کونٹنیٹی پہ کر لے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مٹر کو کونٹنیٹی پہ کر لے یہ آپ نے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کونٹنیٹی پہ کر لے ٹھیک ہے یہ آپ پیچھے اٹھ لیتے ہیں اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو ریڈ والی وائر ہے یہ جو ریڈ والی وائر ہے اور یہ بلیک والی آپ نے ریڈ والی وائر اس کی جہاں پہ ہم نے نیگٹیب لگائی ہوتی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نیگٹیب لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ نیگٹیب لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے سب سے پہلے ریڈ والی وائر کو نیگٹیب والی سائٹ پہ لگا لیں اور سب بڑھول کے اندر نیگٹیب ہوتی ہے اور یہ دیکھیں یہ جہاں پہ ہم بائسک والد دیتے ہیں اس کی جو بلیک والی تارہ آپ نے وہاں پہ ایک سائٹ پہ لگا رہی ہے دیکھنے پہلے میں ایک سائٹ پہ ہماری وائلیو دے رہا ہے چھے سو دس ایک سائٹ پہ ہماری وائلیو دے رہا ہے چر سو آپ کو نظر آئوگا four hundred اس کا مطلب کہ اس کی ایک سائٹ کام نہیں کر رہی ہے ایک سائٹ پہ ہماری وائلیو پوری دے رہا ہے ایک سائٹ پہ کم دے رہا ہے اس کو پروپر ہولا چاہیئے بس سب دو لوگ کی وائلیو ایک جیسی ہوڑی چاہیئے ٹھیک ہے لینا ہے اب آپ نے جس سیڈ کی ویلیو کم دے رہا وہ سیڈ چیک کر رہی ہے یہ دیکھیں یہ ٹرال رسٹر کے جو دو پوائنٹ ہے اس کو ٹیچ کر کے دیکھیں یہ دیکھیں یہ شارٹ ہے اب آپ کو میں بزر سنا دیتا ہوں بزر بھی ہے یہ دیکھیں یہ شارٹ ہے بزر کی عواز آپ کو آ رہی ہوگی یہ سارے آپ نے ایک ایک کر کے چیک کر لی رہی ہے ایک دو یہ شارٹ ہے یہ بھی شارٹ ہے یہ بھی شارٹ ہے اب اس سائیڈ کے چیک کرتے ہیں یہ اکی ہے یہ اکی ہے یہ اکی ہے یہ بھی اکی ہے یہ اکی ہے یہ ہماری سائیڈ یہ والی جو ہے یہ خراب ہے یہ پوری سائیڈ خراب ہو چکی ہے یہ بیک اپ لگا اس کو اب آپ نے اس کو چینج کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے جو ڈائیوڈ ہوتے ہے جنرل ڈیوڈ وہ بھی آپ نے چینج کرنے ہیں ٹھیک ہے چیک کرنے ہیں شورٹ چیک کرنے ہیں اب یہ والی سیڈ ہماری خراب ہے تو وہ آپ کو میں بتاتا جاتا ہوں پہلے ہم اس کو اس کو میں باہر لکھا دوں ساروں کو پھر اس کے بعد آپ کے پاس سے زیر ہوتا ہوں یہ لگے ہوئے ہیں میں بتاڑا بھول گیا آپ کو یہ پچھتر اے نف پچھتر لگے ہوئے آج اب آپ کا مڈول کرنا بتائیں گے نکال دے نکال دے آپ کو ایک بات بتا دوں اس کو آپ نے پرنٹ نہیں خراب کرنا یہ بڑے اختیار سے نکالنا ہے ٹھیک ہے آپ نے پرنٹ نہیں خراب کرنا یہ لازمی اختیار کیجئے گا پرنٹ خراب کرنے سے یہ ہوگا کہ پھر لوزنگ نہیں ہونی چاہیے اس میں یہ لوزنگ ہوگی تو پرنٹ خراب ہو جائے گا یہ اس لیے میں آپ کے سامنے ایک دو شونڈنگ اتار کے دکھا رہا ہوں کہ آپ نے اس کو شکر کے ذریعے اختیار سے اتارنا ہے ٹھیک ہے یہ سارے آپ کو نکالنے لیے چیک کر لیے تو چیک کر لیے گا کوئی بیچ میں ٹھیک بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ تر یہ شورٹ ہو جائے وہ آپ زیادہ کوشش کریں کہ اس کو چیز ہی کر دے ٹھیک ہے اچھے طریقے سے یہ میں آپ کو دو اس لیے اتار گا ہوں یار ویڈیو لبی بن جاتی ہے اور کوئی مسئلہ رہی ہے یہ دو اس لیے آپ کو اتار کے دکھا رہا ہوں سامنے کہ آپ کے لیے آپ یہ شک شبے میں نہ رہے ٹھیک ہے یہ ہمارے شونڈنگ جو ہے ساری ہے جی اب آپ نے تھوڑا ہلکا ہلکا سیکھ دینا اور اوپر کو اس کو اتار لینا ہے میں یہ سارے اتار کے آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سارے باہر ہو چکے ہیں یہ دیکھیں بلکل بھی خراب نہیں ہوا آپ نے پرنٹ کا خیال لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ یہ ایک سیڑ ہماری ٹھیک تھی ایک سیڑ ہماری جلی ہوئی تھی اب آپ نے یہ نئے لینے لینے سارے نئے لینے لینے وہ چینج کر دینے سارے آپ نے نئے والے لگا لینے ٹھیک ہے اب میں نئے والے لگا کے اب بھی آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شونڈنگ وائر اپنے اچھے طریقے سے کر دی ہے اب کیا کرنا ہے اب میں اس کے چیک کر دی ہے پھر اس کو اور یہ دیکھیں ڈیگٹیو والی آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ڈیگٹیو والی یہ لگا رہا اور اس کے جہاں میں بیسک مول دیتے ہیں وہ آپ میں لگا کے اس کو ڈیگٹیو دیکھیں ڈیگٹیو سکس اور یہ دیکھیں ڈیگٹیو ٹھیک ہے ایک دو یہ وائلیو جو ہوتی ہے اس سے کو فرق نہیں پڑتا یہ سیم وائلیو نکلنی چاہیے آپ کے سامنے ہی ہے جو اس کی وائلیو پروپر نکلنا شروع ہوگی ہے دولوں سائیڈوں پر اور ایک چیز اور مڈول چیک کرنے کا یہ دیکھیں یہ زینڈر ہوتے ہیں زینڈر زینڈر کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے ایک منٹ یہ دیکھیں زینڈر کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے چیک کرنے ہے یہ اس کے ڈیگٹیو جو لگے ہوئے یہ اپنے چیک کرنے اور ٹرانجسٹر بھی اس کے چیک کرنے ہے ٹرانجسٹر چیک کرنے کا طریقہ کر یہ سہی ہے کہ آپ نے اس کو شاٹ وہ بیل پہ کر کے لائے بیدر پہ اس کی شاٹی چیک کر لی لیا یہ میں نے چیک کر لیا ہے یہ مڈول اب ہمارا ہو گیا ہے اب ہم اس کو فکس کر سکتے ہیں بیچ میں یہ دیکھیں میں ہمارا مڈول فکس ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تارے وغیرہ لگا دیا میں نے اچھے طریقے سے لیکن اس کی میں نے بی بی وان بی ٹو نہیں لگائی بارہ ورڈ میں نے اس کو دے دیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بارہ ورڈ میں نے اس کو دے دیا ہے اور بی وان بی ٹو ابھی اس لئے نہیں دی کہ پہلے ہم اس کو چیک کریں گے چیک کرنے کا طریقہ کر اس کو بارہ ورڈ ڈال بھی دینا پڑے گا جہاں آپ کو بھو بھی بتا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ملٹی میٹر آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے گوڑ کو یہ بارہ ورڈ دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ آپ نے اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ آپ نے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کی جو پرادے ہیں یہ دیکھیں یہ بلیک والی جو پراد ہوتی ہے وہ اپنے بائلس پہ لگا لے رہی ہے اور یہ دیکھیں پوزیٹی والی پراد بی ون اور بی ٹو یہ ایک وال ورڈ آنے چاہیے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فور پوائنٹ فور سیون پور پوائنٹ دوسری پاس یہ دیکھیں یہ میں بی ون یہ دیکھیں یہ میرا دیکھ لیں یہ ایک سائٹ پہ لگا رہا ہوں فور پوائنٹ فور ایٹ اسی سائٹ پہ فور پوائنٹ فور ایٹ دو لو ایک وال ورڈ ہونے چاہیے اگر ایک میں فور پوائنٹ فور ہے ایک پہ زیرو آ رہا تو اس کا مطلب ایک سائٹ خراب ہے تو اس کا مطلب مارا ورڈ جو ہے یہ پروپر نکال رہا ہے بلیک والی تار آپ نے نیگٹیب میں لگا لے رہی ہے جہاں پہ بارہ ورڈ دی ہوتے ہیں اور اس کے بائسنگ ورڈ چیک کرنے یہ پروپر ہونے چاہیے دونوں سائیڈوں پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں پہ پروپر آ رہے ہیں اب بھائی یہ بھول بائسنگ تارے لگا کے آپ کا پاس آزیر ہوتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے بائسنگ کی تارے دونوں مڈول میں فکس کر دی ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہون کرتے ہیں ڈیوپی ایس کو ڈیوپی ایس ہمارا ہون ہو گیا اب اس میں ہم لگا کے دیکھتے ہیں ہمارا مسئلہ حال یہ دیکھیں ہمارا مسئلہ حال ہو گیا ٹھیک ہے ہوتپورٹ نکال دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بولڈ بھی آپ کو چیک کر بہا دیکھا ہوں ملٹی میٹر سے ملٹی میٹر کو آپ دیکھتے اس کو ہم اسی بولڈ پہ کر لیتے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہوں گا اسی بولڈ وہ دیکھیں سائے دیچے لکھا ہوا چھوٹا سا اسی بولڈ اس کی پراتے میں بیک سائٹ پہ لگا رہا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو فیفٹی فائی وولڈ ڈکا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے پیچھے مدائے ہوگا ہے اور اب اس کی چارچک چیک کر لیتے ہیں چارچک پہ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا اس کے لیے اب اس کی وائر کو ٹو 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 ٹی دیں گے اس کی وائر کو میں ٹو 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 ٹی دوں گا یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو ٹو 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 ٹی دے دیا یہ مین کی لائٹ جل گئی اس کی یہ فول اب یہ پانچ سیکنڈ بار چارجنگ پہ جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اس کا پلگ لگایا ہوا ہے یہ میں اتارتا ہوں اور یہ دیکھیں پہ آ گیا ہمارا چارچنگ بھی کر رہا ہے اور پروپر کام کر رہا ہے جو ہمارا فالڈ تھا وہ نکل چکا ہے اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کرو شیئر کرو انشاءاللہ ایسی ویڈیو میں لاتا رہوں گا آپ کے لیے ہمارا 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 ہے